اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلیم و نسلیم علی رسول کریم فق کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں اور ان مسائل کے بیان کے اندر آج کونے کا بیان ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی کونے دیکھا ہی نہیں ہوتا اب وہ کہیں جی ہم کونے کے مسائل کیوں پڑھیں جی کیا ضرورت پڑھ گی ہمیں پڑھنے کی ہمیں کیا تکلیف ہے کونے کے مسائل پڑھیں ہم نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہمیں کوئی اس سے تعلق رکھنا ہے تو کونے کے مسائل ہمیں اب بلا وجہ ہی پڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی بلا وجہ ہی پڑھ لیجئے لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نہیں تو کوئی اور کوئی اور نہیں تو کوئی اور ہو سکتا ہے آپ سے مستفید ہو جائے ہم راولپنڈی میں رہتے تھے تو ہم نے ایک سال ایسا گزارا کہ ہم قرائے کے مکان پہ رہے ہیں کہ مرنسہ پورا نہیں تھا تو ہم قرائے کے مکان پہ رہے ہیں تو اب کیا ہوا کہ قرائے کے مکان کے اندر وہاں پہ ایک کونہ تھا اور راولپنڈی میں پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے پانی کا تو وہاں پہ ایک کونہ تھا اور اس کونہ میں ایک مرتبہ بلی گر گئی تو میں نے ان صاحب سے جا کے پوچھا جو مالی ایک مکان تھے میں نے کہنا کہا کونہ میں بلی گر گئی ہے تو اب مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے تو میں نے اس کو کہا کونہ میں بلی گری ہے تو مزہوروں کو بلائیں نا مفتی صاحب کو کیوں بلائ رہے ہیں تو میرے اس سوال کے تو بہت ہسا کہتا ہے بیٹا یہ پانی پاک ہے یا نا پاک ہے اس کا تو مفتی صاحب ہی بتائیں گے نا اور یہ کونہ کیسے پاک ہوگا میں نے کہا بھئی پہلے ہی اتنا مشکل سے پانی آتا ہے اب مفتی صاحب سے پاک اور نا پاک پوچھ لیں گے تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا آپ چھوڑیں مفتی صاحب تو وہ بہت ہسا مجھے پوری بات ابھی یاد نہیں تو اب دیکھئے یہ ان مسائل کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسائل پاکی اور نا پاکی سے صرف ساف ستھرا پانی ہونا یہ کافی نہیں ہوتا چنانچہ بس سے علاقے ہیں جہاں آج بھی کونے سے پانی ملتا ہے کراچی کے سمندر پاس ہے تو اس وجہ سے یہاں کھارا پانی وافر مقدار میں ہے اس لئے کونے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پر پس وہی چل جائے لیکن پہلے زمانے میں یہاں کونے بنائے جاتے تھے اور بڑے زبدس کونے ہوتے تھے سبق سے ہٹ جاؤں گا لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے آکابیرین میں سے بزرگ ہیں انہوں نے جمعہ میں اعلان کیا جی ہم کونے بنانا چاہتے ہیں اور کونے کا یہ خرصہ ہے انہوں نے چھپیس ہزار کا بجٹ دیا ایٹیز کی بات ہے تو ایک خاتون نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت یہ میں چھپیس ہزار میں دوں گی لیکن میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے آپ کی میری شرط یہ ہے کہ اس کی خبر میرے شوہر کو نہیں ہونی چاہیے اب کونے سے پیٹھا پانی نکلنا کلاچی کے اندر ایک ناممکن تیری نہ بار ہوتا ہے لیکن ان کو کسی درجے کا یقین تھا انہوں نے چھپیس ہزار اس خاتون اکیلی اس خاتون نے چھپیس ہزار دے دی تو واقعاً اس میں سے کونے میں سے میٹھا پانی نکل آیا آج تک میٹھا پانی وہاں سے نکلتا ہے میں نے بھی استعمال کیا ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے انہوں نے جمعہ میں اعلان کیا کہ ماشاءاللہ یہ کونے سے میٹھا پانی نکل آیا وغیرہ وغیرہ بڑی وہاں تقریب ہوئی لوگ جمع ہوئے خوش ہوئے تو وہ جو صاحب تھے جن کی وہ اہلیہ تھی انہوں نے پیسے بھیجوائے تھے تو تو حضرت جب اس سے ملے تو حضرت نے کہا اب تو نیکی کا کام ہو گیا اور اتنے ہزاروں لوگ اس سے وضو کر رہے ہیں ہزاروں طلبہ ایک ارام مولو میں ایک ارام وضو کر رہے ہیں تو اب تو ظاہر بہت ہے یہ سب بہت خوش ہوں گے بڑی خوشی سے ملے ایک دن تو تیسرے دن کیونکہ اس زمانے میں تو ایسا کچھ تھا نہیں جائے خود ہی خون کرتا تو اچھا تو فرمائنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ کہ بھئی اس میں ماشاءاللہ آپ کا حق آپ کا حصہ ہے آپ کا حصہ ہے کہ جی میرا کیا حصہ ہے کہ جی ماشاءاللہ یہ سارے پیسے آپ کی اہلیہ نہیں دی ہیں آپ ہی کی اہلیہ نہیں دی ہیں تو کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے کہ یہ چھپیس آزار روپیہ یہ آپ کی اہلیہ کی طرف سے آئے وہ آدمی وہیں گرہ اور بہوش ہو گیا اللہ اکبر تو اب دیکھئے کہ یہ تو ایسی مجھے بات یاد آگیا تو میں نے کہا تو دلجسپی کے لیے سنا دوں نجاست گرنے سے کونہ ناپاک ہو جاتا ہے چاہے نجاست نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ سارا پانی نکالنے سے پاک ہو جاتا ہے لہٰذا کونہ میں جب نجاست گر جائے تو سارا پانی نکالنا چاہیے البتہ کونہ کے اندر اندر کنکر دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں وہ سب خود بخود پاک ہو جائیں گے اسی طرح رسی اور ڈول جس سے پانی نکالا ہے کونہ کے پاک ہونے سے خود بخود پاک ہو جائے گا ان دونوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ نجاست لگی ہوگی جب شریعت نے ایک واضح کر دیا تو اس کے مزید اکر لڑانے کی ضرورت نہیں ہے سارا پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اتنا کم ہو جائے کہ آدھا ڈول بھی نہ بھرے یعنی آدھا ڈول یعنی پانی کونہ ہے کونہ تو اس کی تہم پانی اتنا آجائے کہ آدھا ڈول بھر نہ سکے تو بس اس کا مطلب ہے نیچے کیچڑ رہ جائے گا تھوڑا تھوڑا پانی رہ جائے گا اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آدھا ڈول بھی نہ بھرے بس اتنا کافی ہے یعنی اب پانی مزید نکالنے کی ضرورت نہیں یعنی کہ اس کے اندر جو کچرا ہے اس کے اندر جو مٹی ہے وہ بھی سب نکال رہے ہیں اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کونہ چونکہ ایسا ہوتا ہے آپ رضاعت کونہ شاید اندازہ نہ ہو خاص طور پر جو بھائر ملک پہ رہنے والے لوگ ہیں کونہ جو ہوتا ہے نا اس طرح بنا ہوتا ہے یہ جو کونہ بنا ہوتا ہے یہ زمین کی زمین سے جو پانی چونکہ یہ کونہ ہے نا تو ساری زمین اس کی طرف یوں چکی ہوتی ہے ساری زمین اس کے طرف یوں اس طریقے سے چکی ہوتی ہے تو اب یہ یہاں سے پانی نفوس کرتے ہیں یہاں سے پانی نکلتا رہتا ہے یہاں سے پانی نکلتا رہتا ہے اور نکل کر اس کونہ میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کی مقدار آگے بڑھنے لگتی ہے تو یعنی جو ناپاک پانی ہے وہ نکل گیا اب پاک پانی آ گیا تو جو نجاستی وہ نہ ہونے کے برابر یہ کونہ کے اندر جو پانی اوپر بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ اتنا آ جاتا ہے کہ پانی نکالنے کے قابل ہو جاتا ہے تو نیا پانی آ جاتا ہے پرانا پانی ختم ہو جاتا ہے جو ہمارے ٹینکرز ہیں ٹینکرز میں یہ سسٹم نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ٹینکر اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کا پانی نکالیں گے اور نیا پانی اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ پھر اسی طرح کونہ کے حکم میں ہو جائے گا لیکن ٹینکر بیائنی کونہ کے حکم میں نہیں ہوتا کونے میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر جائے تو نجیس نہیں ہوتا مرغی بطک کی بیٹ سے نجیس ہو جاتا ہے سارا پانی نکالنا واجب ہے سنانچہ اس وجہ سے کونے کے اوپر ایک مڈیر بنا کے رکھتے ہیں وہ مڈیر جو ہے وہ کام کرتی ہے کونے اوپر یہ زمین ہے تو ایک مڈیر بنا دیتے ہیں تاکہ اس طرح کی کوئی چیز آکے اس کے اندر کوئی غلازت نہ مچا سکے ہم چونکہ کونے سے پانی نکالتے رہے ہیں ایک زمانے تک تو اس وجہ سے میں نے اتنے آنکھوں سے دیکھا ہوا کتہ بلی گائے بکری وغیرہ پشاپ کرتے یا کوئی نجاست گر جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا اگر آدمی کتہ بکری یا ان کے برابر کوئی اور جانور گر کے مرجے تو سارا پانی نکالا جاتا ہے اگر باہر مرے پھر کونے میں گرے تو تب بھی یہی حکم ہے کہ سارا پانی نکالا جائے گا اس لیے کہ اس طرح خیمہ فاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر نجاست شامل ہو جاتی ہے اگر کوئی جاندار چیز خوم میں مر جائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے تو تب بھی سارا پانی نکالا جائے چاہے چھوٹا جانور ہو یا بڑا لہٰذا اگر چوہا یا چڑیا مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا اگر چوہا چڑیا یہ اس کے برابر کوئی چیز گر کر مر گئے لیکن پھول ہی نہیں تو پیس ڈول نکلنا بیس ڈول نکالنا واجب ہے اس لیے کہ اس کی نجاست اوپر رہتی ہے بیس ڈول نکالیں گے تو نجاست تقریباً زائل ہو جائے گی تیس ڈول نکالنے تو بہتر ہے لیکن پہلے چوہا نکال لیں تب پانی نکالنا شروع کریں چوہا نکالیں بغیر پانی نکالنے کا کوئی دوار نہیں چوہا نکالنے کے بعد پھر اتنا پانی نکالنا پڑے گا یہ ذہن میں رکھیں بڑی چپکیلی جس میں بیتا خون ہوتا ہے بڑی چپکیلی جس میں بیتا خون ہوتا ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں اس کا حکم بھی یہی ہے کہ جب مر جائے اور پولے پھٹے نہیں تو تیس ڈول نکالنا ضروری ہے تیس ڈول نکالنا بہتر ہے جس میں بیتا ہوا خون نہ ہو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اگر کونے میں دو مینگنیاں گر جائیں اور وہ ثابت نکلائیں تو کونہ ناپاک نہیں ہوتا چاہے وہ کونہ جنگل کا ہو یا بستی کا ہو اور کونے کی موڈیر ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ ایک دو مینگنیاں یہ نجاست قلیل ہے اس میں کوئی اعتبار نہیں اگر کبوتر یا مرغی اور اس کے برابر کوئی چیز گر کر مر جائے کلے نہیں تو چالیس ڈول نکالنا یعنی جو تھوڑی سی بڑی چیز ہے سائز کے اعتبار سے بڑی ہے ساٹھ ڈول نکال دینا بہتر ہے یہ اصل میں چالیس بیس اور تیس جو ہے نا یہ اختلاف ہے بازی حضرات کی نظرک بیس بازی حضرات کی نظرک تیس بیس جو ہے مفتہ بھی قول ہے تیس جو ہے وہ محتاط والا قول ہے ایسے چالیس والا مفتہ بھی قول ہے ساٹھ والا محتاط قول ہے تو محتاط کے مطابق کرنا چاہیے جس کوئے پر جو ڈول پڑا رہتا ہے اس کے حساب سے نکالنا چاہیے ٹھیک ہے جو ڈول پڑا رہتا ہے اس کے حساب سے نکالنا چاہیے اگر اتنے بڑے ڈول سے نکالا جس میں پانی زیادہ آئے اس کا حساب لگا لینا چاہیے اگر اس میں ڈول پانی سماتا ہے